اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فیملی دستر خان آج ہم بنانے جا رہے ہیں لال مسور کی پکوڑی اسے بھجیا بھی کہتے ہیں لال مسور کی دال ہمارے بدن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے اس کا استعمال آپ رمضان میں ضرور کریں یہ ہم نے ایک کپ لال مسور کی دال لے لی ہے اسے ہم نے چار گھنٹے پہلے بھی گو دیا تھا گرمی کے موسم میں یہ دو گھنٹے میں ہی بھول جاتی ہے اگر آپ کے وہاں پہ تھنڈا موسم ہو تو آپ اسے چار گھنٹے پہلے بھی گو دے یہ ہم چٹنی پیس لیں گے یہ ہم نے چار سے پانچ ہری میرش لے لی ہے ہم نے ایک پوٹی لسن کی لے لی ہے اسے ہم نے چھیل کے شامل کر لیا ہے اور ہم نے دو انچ ادرک کا لے لیا ہے ادرک سے گیاس نہیں ہوگی اس لئے آپ ادرک کو ضرور لے لیں ہم چٹنی پیس لیں گے پہلے ایک بار اس کے بعد ہم اس میں دال دال کے اسے بھی ہم پیس لیں گے دال پیس تے وقت ہم نے اس میں حلدی آدھا چمچ اور ایک چمچ ہم نے نمک شامل کر دیا ہے اور ہم یہ دال کو پیس لیں گے یہ دیکھیں ہم نے دو بیچ میں دال کو پیس لیا ہے یہ ہم نے دو میڈیم سائز کی پیاس کو چاپ کر کے شامل کر دیا ہے اور یہ ہم نے تھوڑی سی دھنی کی پتی کو بھی چاپ کر کے شامل کر لیں گے زیادہ مسالے نہیں استعمال کر رہے ہیں ہم بہت ہی کم مسالے میں اسے بنائیں گے اور یہ بہت ہی تیسٹی بنے گی اس طریقے سے ایک بار آپ ضرور بنا کے ٹرائی کریے گا یہ ہم نے بیٹر کو اچھے سے ملا لیا ہے یہ ہم نے گرم کر لیا ہے آئل کو اس میں ہم پکوڑی کو شیپ دیتے ہوئے ہم تیل میں شامل کر دیں گے جتنے ہمارے تیل میں آ سکے ہیں ہم اتنے پکوڑیوں کو تیل میں دال دیں زیادہ پکوڑی نہ دالیں نہیں تو تیل کا ٹیمپریچر تھنڈا ہو جائے گا اور ہماری جلدی پکوڑی نہیں تیار ہوگی ہم اسے پکوڑی بھی کہتے ہیں بھجیا بھی کہتے ہیں آپ کے وہاں کیا کہا جاتا ہے آپ ہمیں ضرور بتائیں یہ دیکھیں ہم نے پکوڑیوں کو چینج کر لیا ہے ایک سائٹ سے جب گولڈن ہونے لگے تب ہم اس کا سائٹ چینج کر دیں گے دونوں سائٹ سے ہم اچھے سے اسے گولڈن فرائی کر لیں گے ہمیں اسے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے آپ اس بات کا دھیان رکھیں جب پکوڑی زیادہ فرائی ہو جاتی ہے ریڈ کلر پہ ہو جاتی ہے تو اس میں ٹکھا پنا جاتا ہے اس لئے آپ گولڈن میں ہی پکوڑیوں کو تل کے نکال لیں یہ بہت ہی کرسپی بنتی ہے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس طریقے سے اس میتھڑ سے آپ ایک بات ضرور بنا کے ٹرائی کریں یہ دیکھیں ہماری پکوڑیاں بن کے تیار ہو گئی ہے یہ بہت ہی کرسپی بنتی ہے یہ اوپہ سے کرسپی اور اندر سے ایک دم سوفٹ ہوتی ہے اسے ہری چٹنی کے ساتھ سوف کریں ٹمیٹر سوس کے ساتھ سوف کریں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے رمضان میں اس پکوڑی کو آپ ضرور شامل کریں اور ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری رسیپی کیسے لگی اور آپ کی پکوڑیاں کیسے بنی اللہ حافظ